بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تبدیل کر کے یہ کہے کہ ٹھیک ہے انڈیا کو اس کا حصہ بنا دیا جائے 38 ممبر یہ گروپ وہ گروپ ہے جس کو نیوکلئر مٹیریل کی سنسٹیو انفرمیشن اور استقراصائی موجود ہے یہاں انڈیا شمولیت کی کوشش کر رہا ہے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے اب ساؤس کوریا کے اندر اس کی نیٹنگ ہوگی اس سے پہلے ویانا میں ہوئی تھی جس میں یہ مسئلہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پائے گا اب کیا ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی اتنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ جوئن کرنے کا خوابر گھومن صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا خوابر صاحب بہت شکریہ برگیڈیا صاحب یہ نیوکلئر سپلائر گروپ جس میں انڈیا شمولیت کی بڑی کوششیں کر رہے اور چائنہ کو کسی طریقے سے رام کرنے کی کوششیں کر رہے آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ اپنے موقف سے ہٹے گا جبکہ انڈیا کی طرف سے چائنہ کے پروڈکٹس بھی بوئی کارٹ کیے جا رہے ہیں اور بھی بہت ساری اس طرح کی رپلسف قسم کی پولیسیز اپنائی جا رہی ہیں انڈیا کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ نیکہ اصل میں یہ بڑی امپورٹنٹ بڑی اہم چیز ہے اور بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خاص طور پر ٹرمپ کے امریکہ میں آنے کے بعد تو یہ اور اہمیت کا حمل ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے نیشری دیکھا کس طرح اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا الیوز انڈیا سو پاکستان کی کیپولیٹیز کے لاب سے اور نیکلیر سپلائر گروپ میں شمودیر کے ساتھ سے اب یہ چیز اور بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے اور انڈیا کو چونکہ اس کی ریالائزیشن ہے تو وہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح نیوکلیر سپلائر گروپ میں شامل ہو جائے کیونکہ نیوکلیر سپلائر گروپ میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ جو نیوکلیر میٹیریل کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے اور جو اس کے ساتھ الائٹ کوپریشن مختلف ممالک کے ساتھ چلتی ہے جو نہ صرف آپ اس کے بعد سیول میز میں بلکہ اس کو آپ ملیٹری میز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک ایکسس مل جاتی ہے کیونکہ ایکسپلوسیف گروپ ہے پہلے چھے سٹیٹس تھے اب اس کے اندر کوئی اٹھالیس سٹیٹس آگئی ہیں سیول میں جو کچھ ہوا تھا اس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انڈیا نے بڑی کوشش کی تھی لیکن وہاں پہ وہ اس کو چائنہ نے اور اسٹریہ نے اور ارجنٹائنہ نے اور باقی ممالک نے ایک ملک نہیں کافی ملکوں نے اس کو رام کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈیپلومیٹک ایفورٹ جاری رکھی تو ابھی نیوزی لینڈ نے اور فرانس نے اور ان لوگوں نے اس پہ اپنی ویلنگنس کا اظہار کہ امریکہ پہلے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے دنیا کے ان لوگوں کے کہ جی آپ اس کو نکلے سپلائر گروپ میں انٹری دیں اب اس کے لیے یہ ایک سپیشل اجلاس ہے گیارہ نویمبر کو جو کہ ویانا میں ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے عجید کمار ڈیول جو ان کا سکنیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اور چائنہ کا جو سٹیٹ کانسٹر ہیں ان سے ہیدر آباد دو ملاقات ہوئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چائنہ کو آپ رام کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں نیوکلے سپلائر گروپ میں اجازت دیجی آئے نیوکلے سپلائر گروپ میں شامل ہونے کا ایک بہت بڑا جو کلاوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کو آپ کو پاکستان سکنیٹری ہے نہ انڈیا سکنیٹری ہے لیکن انڈیا کو ایک دو ہزار آٹھ کا ویور ملا ہوا ہے ان پی ٹی کے حوالے سے جس کو وہ ایک سپلائٹ کرنا چاہتا ہے یوز کرنا چاہتا ہے لوگوں کو ڈیسیو کرنا چاہتا ہے نیوکلے سپلائر گروپ میں انٹری لینے کے لیے پاکستان بھی نیوکلے سپلائر گروپ میں شامل ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی ایک تو کیبیبلیٹی جو ہے وہ موجود ہے دوسرا ایک چیز اور بڑی امپورٹن دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ دنیا نہیں دیکھتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر لیکس یا جو نیوکلیئر سیفٹی اور نیوکلیئر ویپنز کی جو سیفٹی کا ریکارڈ ہے وہ انڈیا سے بہت در تک بہتر ہے انڈیا کے اندر کوئی آرٹ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں انڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو باہر جا کے سیٹل ہو گئے ہیں پاکستان نے جو اسپیڈی جو بنایا ہے اور جس طرح آپ کر رہے ہیں اس میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ابھی یہ ہاورڈ کینیڈی سکول ہے اس کی ایک ریپورٹ چھلی ہے چھپی ہے ریسٹلی جس کے ایڈنگ ہے پریونٹنگ ٹررزم اس پر انہوں نے کٹیگوریکلی یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر سیفٹی ارنیجمنٹس سے ہیں دے آر مچ بیٹر دن انڈیا اس نے ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ انڈیا کے جو نیوکلیئر سیفٹی ارنیجمنٹ ہیں دے آر ویری ویک تو اب پاکستان کو کیا ضرورت ہے پاکستان کو چاہیے کہ اپنی اس چینجنگ سینریو میں ہمیں اس پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے دو چائنا نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ سے سٹانس ہے وہی ہے جو پہلے ہم نے منٹیج کیا پاکستان کو اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹ ہم چاہتے ہیں کہ خواہد چپ نہ بیٹھیں اپنی ایفرٹ کو لے کے آگے چینجنگ یا انشور کریں کہ اگر انڈیا جائے گا تو پاکستان میں جینا جائے گا پاکستان نے پہلے بھی سوال اٹھا دیا تھا خابر صاحب کہ اگر انڈیا جاتا ہے اسپیشلی نون پرویفریریشن ٹریٹی کے اوپر سائن نا انڈیا نے کیے نا پاکستان نے کیے تو اگر ایک ملک کے لیے جو ہے رولز تبدیل کیے جاتے ہیں اس طرح ملک کے لیے آٹومیٹکلی پھر ایک ایکوالیٹی کی بیسس پر وہ چیز بن جاتی ہے اور جس طرح گزنفر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری نیوکلئر سیفٹی سٹانڈرڈز کہیں درجے بہتر ہیں انڈیا سے اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں کوئی لیکیج ہمارے یہاں نہیں ہوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے اوپر سیکیورٹی کے سوالات اٹھایا جا سکے تو اگر انڈیا کے لیے رول تبدیل ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی تو تبدیل ہونا چاہیے برگیری صاحب نے اپنی جو سٹیٹ میں ابھی جو بات کیا وہ ٹورز دا انڈ انہوں نے جو اصل ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دی ہے وہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جنگ لڑی جا رہی ہے آپ کی جتنا ڈپلومیٹکلی اس کو افیکٹیب لی یہ سیشو کو ہائی لائٹ کریں کہ دنیا کے پوری دنیا کے جو داروں خلافے ہیں وہاں پہ تو اس کا آپ کو اچھا رسپونس ملے گا اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستانی فارن آفیس اسٹیبلشمنٹ اس وقت جاگتی ہے جب ان کو پتا چالتا ہے کہ انڈینز نے تو اپنی یہ نیوکلر سپرائی گروپ میں میمبرشپ لینے کے لیے وہ تو بہت کام کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان کے اندر ایک پینک بٹن پوچھ کیا جاتا ہے یہاں پہ جو فائیب جو پرمنٹ میمبرز آف نیشنل سیکیورٹی کانسل ہیں ان کے بیسیٹرز کو بلایا جاتا ہے ان کے سامنے ساتھ اپنے حدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ انڈینز کو دیں کہ تو ہمارے ہاں جو ایک پریشر آلیڈی دنیا کی طرف سے آ رہا ہے کہ کہ جی ان کے پاس تو اتنی زیادہ افیکٹیب نیوکلر ٹیکنالوجی ہے پائیں گے ایشو سارا آ جاتا ہے کہ کیا دنیا کو آپ یہ باور کروانے میں کتنے کامیاب ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے کس لیول ایکول فوٹنگ پہ کھڑے ہیں اس ایشو کے اوپر یا نہیں کھڑے انڈینز نے یہ سرہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ انڈینز نے پوری دنیا کے اندر ایک تو وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ایکانومی ہے وہ پوری دنیا کو ایک کے انویسٹرز کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جب لیور کرتے ہیں پوری دنیا جو بڑی بڑے ممالک ہیں کہ ہم آپ کو یہ مارکیٹ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ ہمیں یہ یہ چیزیں دے اس کے ساتھ جو پاکستان کا اسٹرم رول ہونا چاہیے جو ہمارے فورن آفس کا رول ہونا چاہیے بدقسمتی سے وہ جو ابھی تک اس کو افیکٹیب لی وہ رول پلے نہیں کر سکا وہ یہ ہے وہ اس 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 ساؤت ایشیا ریجن کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات اگر انڈیا کو این ایس جی میں شمولیت دے دی جاتی ہے اور پاکستان کو نہیں دی جاتی تو وہ کتنے مسائل پیدا ہوں گے ساؤت ایشیا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کشمیریز اس کے ساتھ اگر یہ یہ سارا آپ ایک ڈسکریپنسی آ جائے گی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اور زیادہ جو معاملہ اس ریجن کیلئے خراب ہو جائیں تو اس اس حوالے سے جو پاکستان جو فورن آفیس ہے اس کو دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ انڈینز کو آرام سے انیس جی گروپ میں ممبرشپ دے دیں گے اور ہمیں بالکل سائیڈ لائن کر دیں گے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں پاکستان کتنا افیکٹیو لی دنیا کے سامنے اپنا کیس پلیٹ کرتا ہے اور میری اطلاع کے مطابق تو اس سال میں کے اندر انہوں نے اپلیکیشن دی ہے نیشنل سیکیورٹی گروپ میں یہ اس وقت انہوں نے اپلیکیشن دی پاکستان نے جب ان کو پتا چلا کہ انڈینز نے تو بہت زیادہ کام کر لیا اوشو وہی پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے کیس کتنا افیکٹیو لی پریزنٹ کرنا ہے اب ہمارے پاس اگر ایک ملک کو اس طرح کی استثناء ملتی ہے تو پھر دوسرے ملک کا automatically سوال اٹھ جائے گا especially دونوں ممالک کی جانب سے امریکہ کے حساب سے بھی ہم دونوں ممالک important ہے رشیا کے حساب سے بھی important ہے چائنا ہماری طرف زیادہ اس کا جھکا ہوئے تو پھر definitely سوال تو اٹھے گا اب diplomatically کیا moves کر سکتا ہے پاکستان جس کی بنا پر اب باقی ممالک کو رام کیا جا سکے کہ جی پاکستان کو بھی وہ یہاں خاصل ہے جو کہ دوسرے کسی ملک کو ہے جس کی سیکیورٹی پاکستان کی نیوکلیر سیکیورٹی سے کم انیکہ جیسے میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ گیارہ ابھی یہ جیسے گیارہ کوئی اجلاس ہے نا تو انڈیا نے جہید کمار ڈیول نے اور جو انڈیا جو چائنا کے سٹیٹ سیکیورٹی کے ڈوائزر ہیں ان سے ایک ہفتہ پہلے میٹنگ رکھی ہے اور ہیدراباد میں وہ غالبان ہو میٹنگ ہوئی تو کیا مطلب کیا ہوا مطلب ہوا کہ جو دو چائنا نے ان کو اپوز کیا اور نیوکلیر سپلائی گروپ میں انٹری نہیں ہو سکی لیکن انڈیا نے اپنی ایفرٹس نہیں چھوڑی ہمیں کہ ہمارے مجھے جو نظر آرہ وہ یہ ہے کہ ایک سیول میں اجلاس ہوا انٹری نہیں ہم خاموش اس میں ان کی ہونی ہے تو نیوکلیر سپلائی گروپ میں انٹری ہونی ہے اس میں صرف چائنا بھی نہیں ہے اس میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں اب بات یہ ہے کہ ہمیں جیسے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ یہ جو نیوکلیر سپلائی گروپ ہے نا یہ گلوبل نیوکلیر کومرس مارکٹ ہے اس کو یہ ریالائز کرنا ہے کہ جب آپ کے باس پوٹینشلز ہے آپ کے باس کیپیبلیٹی ہے آپ کے باس ویپنری ہے اور اس کی جو انڈیا کے پاس بھی وہ موجود ہے اور ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے جو کہ انڈیا جو ہے وہ فائی فنڈرن نائنٹی ٹو نیوکلیر بومز یہ وہ ڈیویلپ کر سکتا ہے اس کے پاس اس کی کیپیبلیٹی موجود ہے پھر انڈیا کا جو امریکہ کے ساتھ جو سیول نیوکلیر پیکٹ ہو گیا ہے اس کا جو فیزل آؤٹ ہوگا اور انڈیا نے اپنے آٹھ ریکٹر یہی کی سیفگارڈ میں نہیں آتے ہیں سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں نہیں وہ ان کی سیفگارڈ میں ہی نہیں آتے ہیں وہ ان کی اسپیکشن میں ہی نہیں آتے ہیں وہ ڈیکلیئر ہی وہاں پہ نہیں ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان ریاکٹرز میں انڈیا فیزائر مٹریل پروڈیوز کرے ہائیڈروجن بم بنائے ایٹومک جو مرضی کرے وہ اس کو اوورلوک نہیں کر رہے اب اس کو جب یہ چیزیں موجود ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد انڈیا میں جو ابھی وہاں پہ کل آپ کو پتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے مطالقے خبر چل رہی تھی کہ وہ پہلا لو جو پاس کرنے والا وہ کہتا ہے کہ جو ملک ٹیررزم سپانسر کرتے ہیں یا ہاربر کرتے ہیں ان کی امیگریشن بند کر دو اب یہ اس کی سوچ ہے تو ہمیں آج بیٹھ کے مستقبل میں جھانکنا ہے اور مستقبل میں جھانک آپ اس وقت سکتے ہیں جب آپ اپنی لڑائیوں سے لڑیں آپ کے پاس کوئی فورن منسٹر ہو آپ کا کوئی thinking group ہو کوئی nuclear thinking group ہو کچھ کو ڈالیں اس پہ سوچیں constant diplomatic effort کریں جو ابھی حالت ہے اس میں میں آپ کو وان کر دیتا ہوں جو آج فورن منسٹر یہی constant diplomatic effort ہے جہاں ہم اکثر اوقات پیچھے رہ جائے diplomatic effort ہے جہاں پاکستان ابھی تک اس پہ میں تھوڑا سا اریتا ایک کوئی supplier group ایک سوال جی quickly دے دیجئے اچھا انیکہ صرف میں یتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنا عرصہ چائنہ کے اوپر بینک کریں گے چائنہ تو ابھی تو ابھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کل کو جب دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا international relations کے اندر national interest سپریم ہر ملک کے لیے کل کو اگر کسی موقع پہ چائنہ کو یہ لگے گا کہ ہمیں اگر انڈین کے ساتھ اس معاملے پہ ساتھ چلنا ہے تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے لہٰذا ڈپلومیٹکلی ہمیں خود ہی سمجھنا برگیٹر صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو فورم منسٹر چاہیے یہاں پہ کچھ تینک ٹینکس آئی ہیں جو انفرشنی نہیں ہیں یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ آلرڈی کبر بھی ہو گیا لوگوں کو دیفنیٹلی ڈپلومیٹک لیول پر اوویسلی کام کرنے کی ضرورت ہے بکوز اٹس نوٹ جیسٹ کہ یہ ڈیفینس کا مسئلہ ہے یا نیوکلیئر مٹیریل کا مسئلہ ہے یا سینسیٹیو ٹیٹنالوجی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے بیلنس آف پاور کا اس خطے کی بیلنس آف پاور کا اور چائنہ اس چیز کو سمجھتا ہے امریکہ اس چیز کو آیا جائے گا فیڈنی کی جائے گی خبر لیکن جب کر دی جائے گی تو اس کے بعد پھر کمیٹی بنے گی اور اس کے اندر تمام چیزیں پروپرلی سامنے آئیں گی لیکن کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا جو کہ متنازع خبر کے بارے میں تھی اس میں بریفنگ دی چودری نصار صاحب نے لیکن بریفنگ کے بعد خوابر صاحب آپ کو لگتا ہے ایسا کہ جو ہو تو ساری پبلک کے سامنے نہیں ہو رہی تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی بھی نہیں اس طرح سے ذرائع سے ہی خبریں آئیں گی پھر ذرائع کی خبروں کو اس سے تدیر بھی کر دی جاتی ہے کہ جی ذرائع کی خبریں غلط ہیں لیکن کمیٹی کے اجلاس کو تیزی سے آگے لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم فورن افیرز کے اوپر بھی دہان دے سکیں انیکہ جس شروع سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی بنانے کا واحد مقصد ہی یہ ہے کہ اس سارے ایشو کو رفا دفا کیا جائے اب ہوا کیا کل اگر آپ نے سٹیٹمنٹ کری ہے کہ پاکستان پریس کانسل نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہیں واضح کہہ دیا ہے اور میرے حال میں ٹھیک کہا ہے کہ اس کمیٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ڈان میوز پیپر یا اس کے رپورٹر سے انفرمیشن لے یا اس سے انفرمیشن کرے یا اسے یہ پتہ کرے کہ اس کا سورس آف انفرمیشن کیا ہے سٹوری یہاں سے آئی ہے گورنمنٹ سے آئی ہے پرائم سٹر آفیس سے آئی ہے تو وہاں پہ ساری انفرمیشن ہونا چاہیے میڈیا پہ اس پہ کوئی وہ قدگن نہیں لگا سکتے اب یہ جو آپ بات کریں کہ یہ اب اب ہو کیا رہا ہے بیہائنڈ دا سین ہو گیا پہلے تو اس ساری کمیٹی کی کانسٹیٹوشن یا آپ نے اس طرح کی اس کے میمبر اس طرح ڈالے کہ یہ کنٹروبرشل ہوگی جس طرح کل بات ہوئی کل پاکستان تحریک انصاف سے بھی خبریں آنا شروع ہوئی گے کہ اس کو پارلیمنٹ بھی لے کے جائیں گے اب یہ جو کمیٹی سارا کام کر رہی ہے کمیٹی کے ایک تو اس کے جو میمبرز ہیں اس سے لے کے اس کے بعد اس کی ورکنگ ایک تو اس کو بہینڈ دا کلوز ڈور اس کی ساری پروسیڈنگز ہوں گی تیسے میرا تو پہلے دن سے یہ اس پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ایک جو آپ کہتے ہیں کہ ایک کرائن ہوا ہے آپ نے اپنے ایک سیٹنگ منسٹر کو آپ نے اس ایشو کے اوپر اس کو سیک کیا سیک کیا ہٹایا یا اس سے ریزگنیشن لے لیا اب اس کی نویسٹریگیشن آپ نے اپنے گرس تے شروع کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے یہ یہ لیگل لینگوز کے اندر یہ جب کرائن ہوتا ہے تو اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس کرائن سین کی ہوتی ہے کرائن سین کہاں پہ ہوا اگر وہ کرائن سین ہوا ہے پرائن میسٹر آفس سے یہ ساری خبر لیگ کی گئی ہے اگر وہاں سے ہوئی ہے تو وہاں سے انویسٹریگیشن ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ رپورٹر کو پکڑیں اڈیٹر کو پکڑیں یا نیوز پیپر کے مالک کو پکڑیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس نے خبر دی آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ کن لوگوں کے درمیان یہ میٹنگ ہوئی اگر کسی نے غلط یہ فیبریکیٹر ایک انفرمیشن ریلیز کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس خبر آنے کے بعد ہمارے ملک کے سلامتی کے مسائل ہوئے ہیں تو پھر اس طرح جو کمیٹی میری سمجھ سے تو بالاتر ہے آپ دیکھیں گے آنے والے دینوں میں اس کا کمیٹی کیا گل کھلاتی ہے جی اب یہ کمیٹی میں سوال نامہ تیار ہوتا ہے غزنفر صاحب اس کے اندر فہرست تیار ہوتی ہے جن سے سوال کرنے یہ فہرستے لسٹ سوال نامے تیار کرنے یہ بڑی آبیس سی چیز نہیں ہے کہ دو منٹ کا کام ہے یہ آرام سے ہو سکتا ہے بیٹھ کر اس کے بعد اس چیز کو آگے بڑھایا جائے جب آپ کے لیڈرز ہی آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے کھلوار کرنا شروع کر لیں اور وہاں پہ کوئی سیریس نس موجود نہ ہو چیز کو سوچا ہی نہیں جائے بلکہ زیادہ تر جو ہے اپنی طاقت اپنی پاور اور پوری کی پوری کیابنٹ آپ کو بچانے میں لگی ہو تو آپ پہ نیشنل سیکیورٹی کانگ نہیں ہے یہ تو پرسنل سیکیورٹی پرسنل کیس ہے اس کیس کو پوری پرسنل وکیل لڑے کیوں آکے یہ وزیروں کی فوج وہ ڈیفرنڈ کر رہی ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ پروریٹیز کوئی نہیں ہے نا نیشنل سیکیورٹی is no پروریٹی in پاکستان میں آپ کو لیٹر ایڈیس نوٹ اپنی پروریٹی ویڈیور لیڈرشپ آلسو انڈیا فائرنگ کرے انڈیا آپ کو گالیاں دے جاکے یو اینو میں کوئی سٹیٹمنٹ دے ہم چپ رہیں گے خاموش رہیں گے اپنی زبان کو بند رکھیں گے کیونکہ ہماری زبان کو غالباً تعلی لگے ہوئے کہ نہ بولو جی کوئی ہمارے ذاتی انٹریسٹ پوچھنی دیں اب یہ جو کمیٹی یہی سب سے بڑی قیسچنیبل ہے جو کمیٹی کا جو ہیڈ ہے وہ بے تاشا بہت کیریئر افسر ہوں گے بہت کیریئر جج ہوں گے بٹ ان کے اندر یہ اخلاقی جورت ہونی چاہیے کہ ان کا چونکہ کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے انڈی از بین افیلییٹیڈ از بین کورنگ کینڈیڈیٹ آنسو فور ٹی مینیسٹر شیب ان کی فیملی بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے نواب ہسپٹل میں نواز شیب کے کام کر رہی ہے تو ان کو تو خود کہنا چاہیے ان کے اندر اتنا مورل کرج ہونی چاہیے اگر وہ نیشنل سیکیورٹ لیکن چونکہ میں نے آپ سے قرص کیا نا کہ یہاں تو پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ ذاتیات کے گرد اور پرسنل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں خدمت کے گرد گھومتی ہے تبلچیوں کے گرد گھومتی ہے خدمت کے گرد گھومتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس کبیٹی کے اندر جو کچھ ہوگا اور جو اس کی کامپوزیشن ہے وہ ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ پتہ چلا سکے میں خاور کی اس بات سے بھی اگری نہیں کرتا بلکل بھی کہ پاکستان پریس کانسل یہ کہے کہ جی آپ اس کو نہیں بلا سکتے یہ پریس پاکستان پاکستان پریس کانسل کی کونسی اجارت آ رہی ہے پاکستان پریس کانسل پاکستان میں کام کر رہی ہے پاکستان سے بار کام کر رہی ہے دنیا میں آپ جو ویسٹن ڈیموکریسیز ہیں نا جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھیں ہم تو جائل ہیں نا ابھی تک یہ پاکستان پریس کانسل لوگ جیسے بھی ایسے ہی ہے وہ اٹھا کے دیکھیں دنیا کے کیسز جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی مثالیں دی تھی کہ کورٹ میں بلا کے اس کو کورسپونڈنٹ کو پہنچا گیا ہے اگر انہوں نے سوز ڈیکلیر نہیں کیا ہے تو اس کو لوک اپ پہ بھیج دیا گیا ہے امریکن امیسیڈر مطلب امریکن امیسیڈر اس کے ساتھ کوئی سٹوری کس نے لیگ کی یہ کیسز موجود ہیں پاکستان پریس کانسل اگر ایک نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی تو اس سے پاکستان پریس کانسل تھا یعنی آپ کرمنلز کو سپورٹ کریں گے آپ کرمنلز کے اوپر پردہ ڈالیں گے کرمنل اخباروں کے اوپر کوئی کرائم کو چھپائے گا تو اس پرنٹ آؤس پر پردہ یہ تو کہیں جب آپ کے ہاں یہ ڈائیکارٹمیز کریئٹ ہوتی ہیں جب آپ کے ہاں ڈبل سٹینڈرٹ کریٹ ہوتے ہیں جب ہمارے روئیوں میں ہپوکریسی آ جاتی ہے کشو کو چھپانے کے لیے پھر پاکستان میں وہی ہوتا ہے پھر تو ہر آدمی جو کھیلتا ہے اور کھیلتا رہے گا ہم خاموش سے دیکھتے رہیں گے ایک جرنلسٹ کو اس بات پر پکڑ لیا گیا کہ اس نے کہا کہ جی ایک ایمبیسیڈر کی وائف جو ایسی آئیے سے تعلق تھا صرف یہ بات کہی گئی خوابر صاحب تو یہاں تو پھر سوال آ اٹلیسٹ کوئسشن تو سب سے ہونا چاہیے نا یہ میں انیکہ جو میری جو میں نے آرگومنٹ دیا نا وہ برگیجر صاحب نے اس کو انڈریکٹلی اسی کو سٹینٹھن کیا ہے دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوا ہے آپ نے اس کو حل کرنا ہے اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے خبر کی ہے پی سی پی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خبر ہوئی ہے اگر آپ نے اس پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے بگیر صاحب تو اس کے لیے آپ نے ملت کے کسی قانون کو انوک کرنا ہے آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایکٹ آپ کا افیشل سیکریٹ ایکٹ ہے آپ کا آپ کا ملٹری ایکٹ ہے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایکٹ اس پہ انوک نہیں کیا گیا اس سارا جو ایشیو ہوا ہے اس پہ جو بہت بڑا کرائم ہوا ہے بقول سٹیٹ کے ہمارے ہماری فیڈل کیبنٹ کہتی ہے کوٹ سمانڈر کانفرنس کہتی ہے ابھی تک اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی سٹیٹ ایگزیکٹیو جو ہے وہ اس پہ کیوں نہیں ایف آئی آر لانچ کرتی کیوں نہیں کوئی سٹیٹ کے جو ہمارے قوانین ہیں آپ کا آئین ہے آپ کا قانون ہے اس پہ بہت زیادہ اس میسینجر سے اس ریپورٹر سے کہ تمہیں خبر کس نے دی آپ نے انمیسٹیگیشن کرنی ہے تو کسی قانون کے تحت انمیسٹیگیشن کرنی ہے آپ خواہر میں انمیسٹیگیشن نہیں کرسکتی خواہر صاحب یہ آٹھ جگہوں پہ خبر دی گئی تھی باقیوں نے تولا نہیں دیکھیں تولنے کا مقصد وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ کرائم ہوا ہے تو اس انہی کا اس کرائم کو انمیسٹیگیشن کرنے کے لیے اگر کوئی چوری بھی ہوتی ہے میں بار بار کہتا ہوں چوری ہوتی ہے یا قتل ہوتا ہے تو وہاں پہ تین سو دو لگتی ہے دفعات لگتی ہیں اس کے بعد انمیسٹیگیشن ہوتی ہے ابھی تاپا آپ نے کسی قانون کو تو لیا کوئی نہیں ہے کفر تو لیا کوئی نہیں ہے خواہر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ قانون اور باقی چیزیں اور اس کی ریالیزیشن جس کو ایکیوز کیا گیا ہے پوری ملیٹری کو ان کی طرف سے بھی تو کوئی بات نے ریپیٹیڈلی آنی چاہیے مجھے تو دکھ یہ ہے کہ ہر انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے جی ایک ریکٹی اس کو کیا اس کو فیٹ ایک اپلائی لیے لے لیے کہ جی چلو ہو گیا دنیا میں بدنامی ہو گئی ہے تو ایک دفعہ اور بدنامی ہو گئی کیا فرق پڑے گا پہلے بھی یہ چیزیں تو چھاپے ہوتی رہے چھپتی نہیں ہیں تو ہم خاموش رہے ہیں ہمارے ہاں اپنے بہت سارے انٹرلیکچول آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو روزانہ آپ کے اداروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور باہر سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ ادارہ جا ہے ان کی بھی تو کچھ یہ تو افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تا آتا ہے اس پہ تو لوگ ڈائریکٹ ٹرائے ہو سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اکثر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ پاکستان سے یہ دکھ وہی تو میں بیٹھے ہوں کچھ ہو نہیں رہا وہی نا کچھ ہو نہیں رہا جی جی کچھ ہو نہیں رہا مجھے بیٹھ کی طرف جانا ہے اب بات یہ ہے کہ کمیٹی کمیشنز یہ نام سن سن کر پاکستانی تنگ آگیا اب ان کی رپورٹ سن کے آگے امپلیمنٹیشن ان کے آگے جو سجیشنز ہیں ان کے اوپر کام کرنا اب اس چیز کا انتظار ہے اور یہ کمیٹی اس کے سجیشنز اس کے سوالات کے جوابات کس حد تک امپلیمنٹ ہوں گے وہ بھی دیکھنا ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کی بات شوکو کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک آفر بریک بریک پہ جانے سے پہلے نظرین ہم بات کر رہے تھے ایک متنازع خبر کی تو خبر کی بات کریں خبر تو یہ بھی آ گئی اور یہ بیان آ گیا خالد شمین کا جس نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کو گفت دینا تھا برتڈے کا گفت کیا دیا گیا ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل جو کہ 17 ستمبر سے ایک دن پہلے کیا گیا اور خبر پہنچی 17 ستمبر کو یعنی اس کے بعد پھر ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کو جہاں جگہ ملے جہاں کا ویزا ملے وہاں چلے جائے جائے اور پانچ سال تک انہاں افغانستان رہنا تھا یہ کہتے ہیں خالد شمین خالد شمین کی پہلے بھی ویڈیو آئی تھی غلزنفر صاحب آپ کو یاد ہوگا اس ویڈیو کے بعد ایم کیوم یہ کہتی ہے کہ جی یہ تو پانچ سال تک سیکیورٹی داروں کی تحویل میں رہے ہیں اور اس لیے ان کے بیان کی کوئی ویلیو نہیں کوئی ورث نہیں اس کیس میں پہلے ہی پروسیکیوشن بڑی ڈیلے ہوتی رہی اب اس بیان کے بعد کوئی کیس آگے بڑھے گا اصل میں تو اس کیس کے دو ٹینجنٹ ہیں ایک تو ہے جو پاکستان کے اندر آپ کر رہے ہیں اور ایک ہے جو برطانیہ نوہ اب برطانیہ کے اندر جب اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں تو وہ بڑا کرٹیکلی اور بڑا سپیڈیلی ان کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں لیکن اس کو اور ان کے قاتلوں کو اور ان کے ایونٹس کو انہوں نے جس طرح لمبا کیا جس طرح لٹکایا یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا جس طرح اس کے اوپر بنی لانڈرنگ میں جس طرح اس کو نکالا گیا اور جو اس کے سٹیٹمنٹ آئی تو میرا تو خیال ہے یہ تو برطانیہ کے قوانین سے اور برطانیہ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو انصاف کا ترازو ہوتا ہے اس سے بہت بڑا یہ ایک میں کہوں گا مزاق ہے بہت بڑا اور اس کے اوپر برطانیہ کے حکومت کو بھی شربندہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے شخص کو ہاربر کر رہے ہیں جو دوسرے ملک میں نہ صرف ٹیرزم پھلا رہا ہے بلکہ اس کی تلقین بھی دے رہا ہے اور آپ ایک طرح سے ہائر پر ڈیسٹل پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیومن رائٹس واج کرتے ہیں اور ہم تو ٹیرزم کے خلاف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیارہ تیسٹ دنیا کی بہت ساری دیاستوں کی تیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے ٹیرزم کو پھلانے میں جس طرح میں آپ سے کہتا ہوں کسی زمانے میں نون اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ پروکسیز وار لڑا کرتے تھے آج کل اسٹیٹ پروکسی وار لڑ رہی ہیں اور یہ ایک ایسی مثالیں ہیں جب آپ کسی کرمنل کو ہاربر کرتے ہیں تو دوسرے ملک تو اب یہی چیزیں امران فاروق کا قتل ہوا برطانیہ میں اس کے پر کیا پروسیڈنگز ہوئی وہ برطانیہ میں آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں جو کچھ ہوا اور جو چیزیں آئیں اس سے پہلے بھی تو امکی ام کی بہت ساری ویڈیو سامنے آئی ہیں اس سے پہلے چلے یہ تو اسٹیٹ اداروں کے اس پر تعویل میں تھے جو امکی ام کی ایک ویڈیو ہلتاہ حسین کی سامنے آئی جاہا اندوستان ٹائنز کے فورم پہ جا کے یہ کہا گیا کہ پاکستان بنانا شامل کرنا بڑ گلتی وہ بھی اسٹیٹ اداروں کی کمپیکشن میں دی گئی جو انہوں نے گالیاں دی مختلف مواقع پر پاکستان کے اداروں کو کیا وہاں بھی وہ اسٹیٹ اداروں جو بھاری ہتیار نکلے کیا وہ بھی اسٹیٹ اداروں کے تعویل میں تھے جو منی لانڈرنگ میں پیسہ نکلا وہ کیا اسٹیٹ کے اداروں نے سپنائی کیا تھا تو یہ تمام چیزیں جو پروف کے طور پر ہم نے بات پھر وہی ہوتی ہے بات پھر وہی آکے ختم ہوتی ہے جو آپ نے پہلا ٹاپک شروع کیا تھا جو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا تو ہم تو ایکسپرٹ بزاتے خود بہت مائل ہے نیشنل سیکیورٹی سے کھلوار کرنے میں ہمیں اللہ تعالی نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے یہ ملک مل گیا ہے لیکن ہم اس کی دیواروں میں دھرانے ڈالنا چاہتے ہیں ذاتی مقاصد کے لیے کہیں کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے جی میں جناپور بنا لوں کوئی کہتا ہے جی میں ایک پنجاب کو وہ دے دوں کوئی کہتا ہے کہ جی میں وہ کالا باگ ڈام نہ بنے اور ملک کو کالا باگ ڈام بنا دوں اب سی پیک کے اوپر مسئلے کھڑے کرنے لگے تک بہت سے پیسے کھا کے یہ جو 38 کروڑ ڈالر لے کے اور یہ جو دوسروں کی اپنا زبان بول کے جو ششمہ سراج کے پاہوں میں پڑھ کے جو اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے سیاست دان یہاں پہ بڑھ کے مارتے ہیں ان کی اصل وقت دیکھیں جس وہ تو انڈیا کے پیروں میں گر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جب آپ مل جاتی ہیں نا یہ جب آپ اسٹیٹ کے اداروں سے اس طرح چیزیں تو اس میں پھر یہ ہی ہوتا ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ جی وہاں پہ تو اسٹیٹ اداروں کی تحویر میں تھا اس لیے کہ اصل میں جسٹس چلنا چاہیے بغیر کسی افیلییشنز کے بغیر کسی پریشر کے بغیر کسی دباؤ کے انصاف کو اپنی راہ کلاش کرنی چاہیے اچھا اس لی کی بات کرتے ہیں حضرت خابر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی برطانیہ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے منی لانڈرنگ کا کیس ہوا کتنے علاقوں پاؤنٹ پکڑے گئے اس کے بعد اس میں کچھ نہیں ہوا کیوں کیونکہ پیچھے ایجنسیز ہیں اس کے حوالے سے بات کی جاتی پاکستان میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے سولد مرزا کا بیان آیا اب ان کا بیان آیا خالد چمیم کا کیا ایکسپیکٹ کریں دونوں ممالک سے کیا ایکسپیکٹ کریں ایک تو بات برگیجی صاحب نے بلکل ٹھیک کی کہ آپ برطانیہ سے بلکل کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک بات ابھی انیکہ آپ نے جو سولد مرزا کی طرف جو آپ ریفر کیا وہ بلکل ٹھیک کیا ہے کہ سولد مرزا کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ایک انہوں نے ویڈیو پہ آ کے سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد انہوں نے وہ پلی لی کے جی مجھے میجسٹیٹ کے سامنے جا کے سٹیٹمنٹ دینے کی اجازت دی جائے میجسٹیٹ کے سامنے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور ایمکیو ایم کے بہت سارے اور لیڈران کے بارے میں بات کی اس کا کیا ہوا آپ کو کوئی پرسیکیشن نظر آئی آپ برطانیہ کو دو سائٹ پر رکھ لیں آپ اپنے ملک کی بات کریں آپ نے ملک کے اندر جو ایک سٹیٹمنٹ ہوئی آپ کے ملک کے اندر جو قانون اور انصاف کے ادارے ہیں ان کے سامنے یہ سارا معاملہ میں تو اب اس کو کہوں گا یہ تماشا ہوا اس کو بیان دیا اس کو آپ نے ہینک کر دیا ایک ایک کرائم ٹھیک ہے اس نے شاید ہامن کو کیسی کے جو فارمر جی ایم تھا ان کو ان کو مرڈر کیا اس میں ہینک کر دیا لیکن وہ جو بیانات وہ جو ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے گئے تھے کچھ لوگوں کے نام لے کے گئے تھے اس کو کیا ہوا ابھی بھی کراچی کے اندر ایمکیو ایم کے بہت سارے ایسے لیڈران اور دوسری پارٹی ان کے بھی جن کے خلاف درجنوں کیسز ہیں اب یہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیلز ہو جاتی نہیں ہے کسی کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ ہیں کسی کے پاس ہیں نہیں ہیں ڈاکٹر آسم وہاں پہ ہسپیل میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایکیوزیشن یہ ہے کہ وہ بلینز اف بلینز اف روپیز ریکارڈ اویلیبل ہے کیا ہوا آپ کو کوئی نظر آرہی ہے تو آپ برطانیہ کا تو اس ٹائم آپ اس کو کوئیسن کریں ان کے رول کو کہ آپ اپنے ملک کے اندر کس لیبل کے قانون کی عملداری کر رہے ہیں یہاں پہ تو ہو نہیں رہی ہاں برگیٹر صاحب بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوئے ہیں ان کا وہ نیشنل ہے اب اس کے ثروع اگر ان کے انٹرسٹ سر ہو رہے ہیں ایم آئی سیس جس رہا بات کی برگیٹر صاحب نے تو وہ اس کو خلاف کیوں جائیں گے ساری دنیا کے سامنے اس طاف حسین کے گھر سے وہ بریف کیس کے بریف کیس بڑے ہوئے پاؤنٹ سے نکلے وہ سارے غائب ہوئے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کے بعد ان کی کوٹ بھی آرام کے ساتھ کہتے ہیں جی آرام سے آپ گھر میں بیٹھیں سیاست کریں کچھ نہیں ہوتا تو ان کو تو سائیڈ پہ رکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر یہاں پہ جو ایویڈنس آپ کے سامنے میں ایویلیبل ہے اس سے پہلے جو بہت سارے اس طرح سے بیانات دیئے گئے لوگوں نے اپنا ایکسپٹ کیا گلد کہ یہ ہوا ہم نے فلانے کے کہنے پہ کیا فلانے کے کہنے پہ کیا اس پہ تو کوئی ڈیولیمنٹ نہیں ہو رہی سپیشلی چوہدری ایویڈنس آپ نے بڑے بڑے بیان دیئے تو آپ کچھ کچھ کریں بلکل جی ایکزائیٹل میں وہی کہہ رہا ہوں جو پولٹیکل ویل ہے آپ کے ملک کے اندر ہم اکثر بات کرتے ہیں پولٹیکل ایکسپیڈینسی ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر دوہزار آٹھ سے بیٹھی ہوئی ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے معاملات ہیں کراچی کے اندر کون کس کے کہنے پہ مار رہا تھا ہزاروں لوگوں کی زندگییں اجار دی گئیں ہزاروں فیملیز تباہ و برباد ہو گئیں وہاں پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو بہت ساری ہم یہی آجتے ہیں یوکے نہیں کر رہا تو ہم بھی تو کچھ نہیں کر رہے جی بلکل ابھی بھی کیا وہی سیچویشن ہوگی گورنر صاحب یہ جب ملتے ہیں اسلحہ ملتا ہے تو کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت سیاسی جماعت کے بہت سارے لیڈران اس ٹائم پہ ایک کمیٹی تھی تنظیمی کمیٹی اس کے کچھ سربراہان وہ تمام باتیں گورنر صاحب کر کے چلے جاتے ہیں پروٹیکول کے ساتھ چلے جاتے ہیں گورنر صاحب کے اوپر خود بہت سارے الزامات ہوتے ہیں سابق گورنر سندھ شہط علباد صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ تمام الزامات لگتے ہیں بہت سارے لیڈران پہ الزامات لگتے ہیں پروسیکیوشن سلو ہو جاتی ہے کیا پولٹیکل گمکری چل رہی ہے پولٹیکل گین کے لیے ان کو ماف کر دیا جائے یا پھر سزا دی جائے اس بیسز پہ ڈیسیشنز ہوں گی بات دیکھیں نا جب یہ تمام پچھلے جو اسلامباد کا جو کچھ دھرنا اور وہ چیزیں ہو رہی تھی یا جیسے لوگ ڈاؤن کی چیزیں اس میں تین امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوئیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی ڈاکٹر آصف جو اس کو زمانت مل گئی اس کے بعد اپنا کیا کہتے ہیں وسیم اختر جو ہے وہ باہر آ گیا اس کے بعد رو صدیقی جو ہے وہ باہر آ گئے اب یہ تمام چیزیں کیا آپ کا ذہن نہیں سوچتا کہ کیوں ہی یہ کیا ان کی وجوہات تھی امیجیٹلی کرنے کی وہی جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سیاسی مسئلہت کا وعدہ اور سیاسی مسئلہت کیا ہے پاکستان میں بنیادی طور پر سیاسی مسئلہت ون لائنر اگر آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہ دو اپنے فولڈ میں شامل کر لو جو جس نے ظلم کیا ہے اس کو ظلم کی سزا نہ دو بلکہ اپنی سیاست میں شامل کر لو نہیں کرتا خواست میٹر کرتے ہیں اب آپ نے گورنر صاحب تو چلے گئے اب آپ یہ سوچئے ایک منٹ کو بیٹھ کے جو نیا گورنر آیا وہ کیا کرے گا اس میں کیا ہوگا ان کے ساتھ تو آپ کو بیس پچیس ایمبولنسیں تو ان کے پروٹوکول میں شامل کر رہی پڑے گی آپ ایک سیکنڈ کو ضرور سوچئے گا اور پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس قسم کا گورنر وہ بہت اچھے آدمی ہے میں پھر کہوں گا لیکن کیا ان کی دماغی اور جسمانی حالت آپ کہتے ہیں نئے ایک ریکوائرمنٹ ہے سروس رونز ہیں اس کے لئے آپ ساٹھ سال میں ریٹائر کر دیتے ہیں آپ ان کو گورنر لگا رہے ہیں یہ وہ انٹینشن ہے یہ وہ گوڈ انٹینشن ہے اس حکومت کی یہ وہ اچھی انٹینشن ہے اس حکومت کی جو اس عوام کے اوپر امپوس کی جاتی ہے ذاتیات کو پریفر کر کے اپنی خدمت کے الزامات لگ گئے تفتیش کتنی ہوگی وہ تو سامنے ہے اور تفتیش کے بعد پھر ریگریٹ ہوگی یا نہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا لیکن ریگریٹ ہو رہی ہے ایک جگہ پر الزامات کا تو پتہ نہیں لیکن شادی کی ریگریٹ ضرور ہو رہی ہے رحام خان صاحبہ نے ایک الزام لگایا کہ جی نکاح دھرنے کے دوران ہوا تھا اس کا ریبٹل کپتان کی طرف سے آگئے امران خان صاحب کہتے ہیں ایسی پرسنل باتیں تو شریف خان دان کی ڈسکس نہیں ہوتی میڈیا کو بھی بولا کہ جی پرسنل باتیں ڈسکس کرنی ہے تو شریف خان دان کی بھی ڈسکس کریں خاور صاحب امران خان کی پرسنل چیزیں ویسے ہی لائم لائٹ میں آ جاتی ہے رحام خان کا بیان کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاسی اپوزیشن جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے اس سارے سینریو کو اس لیے اتنے عرصے بعد یہ بیان آیا انیکہ ہم نے ہم نے اور باشمول ہمارے سارے ٹیلی ویژن چینلز ڈونل ٹرمز کی ساری وہ سٹیٹمنٹس ہی اگیسٹ ورمین اور باقی جو وہاں تو اس نے جو گند گولا جسے کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نے سب نے کنڈم کیا یہ ہماری سیاست میں جو ایک روش ڈالنے جا رہے ہیں نا یہ پی ایم آلین والے یہ بہت غلط ہے ایک دیکھیں ہمارے تو دین میں بھی اطلاق کو ایک ناپسندیدہ ترین جو ہے فیل قرار دیا گیا ہے شادی ہوئی معاملہ دو افراد کے آپس میں نہیں چلے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہم نہیں ساتھ چل سکتی اس کے بعد انہوں نے ڈائیورس ہو گئی سائٹ بھی ہو گئی اب ایسے سارے ایشو کو پبلک ڈومین میں سیاست کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ بہت ہی غلط ہے اور اگر میں تو اس ٹائم کالج میں تھا برگیڈر صاحب اچھی طرح اس پہ روشن ڈالیں گے کہ نائنٹیز میں بھی یہ پی ایم ایم کے یہ ایک وطیرہ رہا ہے کہ بینظیر بٹو صاحبہ کے بارے میں جو گلیز زبان استعمال کی جاتی تھی اور ان کے بالے میں فوٹو شاپ تصویریں کر کے جو پمفلٹ اس ٹائم الیکشن کے دوران بانٹے گئے وہ سب کے سامنے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اب ہمیں سیاست کرنی ہے سیاست بہت چینج ہو رہی اب ہر بندے کے ہاتھ میں آپ نے دیا ہوئے سمارٹ فون اب یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں ہر بندے تک وہ انفرمیشن جا رہی ہے لوگ بہت زیادہ پولیٹیکلی اویر ہو گئے ہیں پولیٹیکلی اویر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایکسس ٹو انفرمیشن بڑھ گیا ہے جب اس طرح کی آپ باتیں کریں تو یہ پلٹ کے آپ کے موں پہ آئیں گی لہٰذا ہمارے پولیٹیشنز کو اور جو بھی اس میں اور میری تو ریکویسٹ ہوگی رہام خان صاحب سے بھی کہ ایک معاملہ ہوا آپ کے درمیان شادی ایک بہت پاک صاف ایک رشتہ ہے وہ آپ کا معاملہ نہیں چلا پوری دنیا کے اندر سپریشنز ہوتی ہیں سپریشن ہوئی اس کے بعد آپ اپنے گار وہ اپنے گار وہ اپنے گار وہ اپنی سیاست کریں اب یہ کہ جی اس نکاح کی ٹائمنگز کیا تھی اس وہ نکاح اس ٹیم ہوا اس کے بعد اس کو اس ٹیم پبلک گیا پبلک کیا گیا میرے نزدیک تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایک ٹیبلویٹ جنرلزم تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں کہ نگاہ تب ہوا تو اس کے بعد اس ٹیم اس کو پبلک کیا گیا یہ جائز تھا یا نہیں جائز تھا اس پہ کیا کونسی جی 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 وہی میں کہہ رہا یہ غلط ہے بہت غلط ہے میرے نزدیک پہ بہت غلط ہے اچھا غزان فر صاحب امران خان کی پرسنل لائف ہو مریم نواز صاحبہ کی پرسنل لائف ہو یا کسی اور لیڈر کی پرسنل لائف اور پرسنل لائف میٹر کرتی ہیں آپ کے آنے والے جو آپ کی حکومت ہوتی ہے اس میں اس میں کوئی ڈاوٹ کی بات نہیں لیکن کوئی غلط کام تو نہیں ہوا طلاق ہوئی نکاح ہوا غلط کام تو نہیں ہوا ٹائمنگ اس کی سوال اٹھایا جا سکتے لیکن ایک دس پوائنٹ ان ٹائم ہمارے پاس ناشنل سیکیورٹی کے اتنے ایشیوز ہیں کہ وہ چیزیں ڈسکس ہوئی جائیں انسٹیڈ اف یہ چاہے آپ لیڈر ہیں چاہے آپ آہم آگلی ہیں اب ایک لیگل شادی ہوئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی اب اس کو کس طرح چلائے گیا اس کو چلائے گیا اس اسٹیٹمنٹ پر چلائے گیا پی ٹی وی پہ پی ٹی وی کے انٹریو ہوتا ہے نا پی ٹی وی کا جو جی ام ہے وہ کون ہے اس کو کس نے لگایا ہے اس کی افیلیشن کیا ہے وہ کس طرح آکے بیٹھے ہو ہوتے ہیں انہوں نے کیوں اس کو بولایا یہ تمام چیزیں وہی سوال ہیں جو خاور نے اپنے طرف پوائنٹ اوٹ کی ہیں کہ گندی سیاست اور وہ جو ہے تھرڈ کلاس ایکیوزیشن یہ کر کے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر جائل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ کو تسلی ہوتی ہے اس قسم کی باتیں کر کے جو بلو دی بیلٹ ہوتی ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے مورل سٹینڈرڈ آئی ہوتے ہیں جن کی سوچ وسیع ہوتی ہے وہ بلو دی بیلٹ کبھی ہٹ نہیں کرتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مران خان کی شادی پہ سوال ریز کرتے ہیں تو پاکستان میں یہاں پہ خادم اعلیٰ کی شادی پہ بھی سوال ریز کرنے چاہیے یہاں پہ آپ کے ایسے بھی لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے انڈر کمانڈ کو فورس کر کے اس کی بیوی کو طلاق دے کے شادی کر لی جو سب سے بڑا جرم ایک اخلاقی جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی ریحام خان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ اس اس وہ عرج جو بیان دے رہی ہے اس کی بھی تو بیک گراؤنڈ ہے پہ اس کی وہ بھی تو چیز دیکھ رہی ہے نا تو بات یہ ہے کہ کیا آپ اس کی بات پہ بلیو کر سکتے ہیں مطلب ہے ایک اپرچونس کی بات پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے جو مطلب ہے فائدہ اٹھا کے کوئی کام کرنا کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی شخص ہو اگر وہ کسی چیز کا ذاتی فائدہ اٹھا کے کسی کو ڈش ڈاؤن کرنا چاہتا ہے تو اس کی نہ تو آپ کا مذہب اجازت دیتا ہے نہ آپ کا قانون اجازت دے رہا ہے اور اس قسم کی سیاست جو ہے وہ بہت غلط تیبلائٹ سیاست ہوتی ہے میچور سیاست نہیں غزین فر صاحب بہت شکریہ جوئن کیا آپ نے خاور گمن صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن ہماری سیاست تیرہ بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر پرسنل اٹیکس کیے جاتے ہیں ذاتی بیانات ہی ایک ایسی چیز ہیں جنہوں نے ہماری سیاست کو ذاتیات سے آگے نہیں بڑھنے دیا چاہے ہم لیڈر رونڈے وہ ذاتی کوئی ایک شخصیت کو ڈھونڈتے ہیں پارٹی کو سسٹم کو نہیں مانتے چاہے ہم بات کریں سیاست میں تو ایک دوسرے کی خواتین کے اوپر بلا وجہ کیچڑ اچھالنا یا کسی کی ذاتی زندگی پر بلا وجہ کیچڑ اچھالنا ہمیں سے آگے بڑھنا ہوگا اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر نیشنل امپورٹنس کے معاملات کے اوپر دھیان دینا ہوگا لیکن ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں کہیں اور ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ